پوکیمون کے اگلے اپیزوڈ کو آنے میں تھوڑا ٹائم ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں پوکیمون کا اپیزوڈ 45 تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پوکیمون کے اگلے اپیزوڈ میں کیا ہوگا تو اپیزوڈ کے سٹارٹنگ میں چاریزارڈ فائٹ کر رہا ہوتا ہے ایٹرنیٹس سے یہ وہی پوکیمون ہوتا ہے جو اپیزوڈ 44 کے انڈ میں آیا تھا یہ کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے لیکن پھر بھی چاریزارڈ اپنی پوری کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایس جو چیئر مین روز کے پوکیمون سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے چیئر مین روز کے پوکیمون کافی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایس کے ریولو اور پیکاچوز ان سے فائٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کمزور بھی پار رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو چیئر مین روز کے پوکیمون ہوتے ہیں کافی پاورفل ہوتے ہیں اور پھر ہمیں میوت کا دکھایا جاتا ہے میوت جو ڈائنا میکس ہو گیا تھا اب وہ اپنی ٹیم پر اٹیک کرتا ہے لیکن ٹیم راکٹ اس کو سمجھاتی ہیں اور پھر میوت سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور وہ اٹیک کرتا ہے ایٹر نیٹرز کے اوپر لیکن پھر میوت جو ہوتا ہے اور پھر ہمیں گو دکھایا جاتا ہے جو چیئر مین روز کی سیکٹری سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے یہ چیئر مین روز کی ایٹنگ سیکٹری ہی ہے اس کا نام مجھے بس بھول گیا کہ اس کا نام کیا ہے تو گو اس سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو پوکیمون ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے اور پھر گو کو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے اس سے فائٹ کرنے میں اور پھر دوبارہ سے ہمیں ایش دکھایا جاتا ہے جو چیئر مین روز کے پوکیمون ہوتے ہیں وہ آج پہ اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں لیکن جو ریولو ہوتا ہے وہ دونوں کو روک لیتا ہے اور وہاں پر ریولو ہو جاتا ہے دبارہ سے ایولو اور پھر وہ بن جاتا ہے لکاریو اور لکاریو آرام سے ہی ان کو آرام سے ڈفیٹ کر دیتا ہے صرف اپنے اورا سے ریولو کافی زیادہ کمزور پڑ رہا تھا ان کے سامنے لیکن لکاریو اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ صرف اپنے اورا سے ہی ان کو ڈفیٹ کر دیتا ہے اور پھر ہمیں گو دکھایا جاتا ہے اور گو جو تھا اس کا بھی جو ریبوٹ ہوتا ہے وہ بھی ایولو ہو جاتا ہے اور وہ ایک نیو پوکیمون بن جاتا ہے اس کا نام مجھے بھول گیا ہے اب کمانٹس میں ضرور بتانا کہ اس پوکیمون کا اب نام کیا ہے تو میں اب اس کو ریبوٹ ہی بولوں گا تو جو ریبوٹ ہوتا ہے وہ پھر جب ایولو ہوتا ہے تو جو سیکٹری ہوتی ہے جیئر مین روز کی اس کے پوکیمون کو آرام سے ڈفیٹ کر دیتا ہے اور پھر جو ایش ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے گو سے تو وہ گو کے ریبوٹ کو ایولو دے کے کافی زیادہ ہوش ہوتا ہے اور دوسری طرف گو بھی لکاریو کو دے کے کافی زیادہ ہوش ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے چاریز آٹھ اور وہ کافی زیادہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پیکاچو اور ایولو ریبوٹ اور ساتھ میں لکاریو اور یہ تینوں اپنی ٹیم بناتے ہیں پہلے ریبوٹ جو تھا اس کی پرسنیلٹی چینج ہوگی تھی لیکن اب اس کی دوبارہ سے فرینڈلی پرسنیلٹی ہوگی ہے اور یہ تینوں اپنی ٹیم بناتے ہیں اور ایٹرنیٹس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جس سے ایٹرنیٹس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر جو ایٹرنیٹس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پاور اگٹھی کر لیتا ہے جس سے وہ اپنے ایک نیو فور میں چلا جاتا ہے اور پھر ایش اور گو سورڈ انڈ شیلڈ اٹھاتے ہیں وہ جو اننون پوکیمون کی ہوتی ہے تو ویسے ہی وہاں پر وہ جو دو اننون پوکیمون ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اٹیک کرتے ہیں ایٹرنیٹس کے اوپر اور اس سے اس کو کافی زیادہ ڈیمج ہوتا ہے تو آج کے اپیزوڈ بس یہاں تاکہ آگے بھی اپیزوڈ ہے لیکن میں آپ کا مزہ حراب نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے میں نے آپ کو بیچ بی سے جو مین سٹوری تھے وہ اسپلین کی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور اگر آپ کو اپیزوڈ چاہیے تو کمانٹس میں ضرور بتانا تو تھینکس فار واشنگ